موسیقی پاکستان میں جو رکھا گیا ہے اس میں میں ایک ان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں جو ہماری نئی مینسٹر صاحب آئے ہیں کیونکہ میں کمیشن کا حصہ ہوں تو ایسے پرگرام لاکھ یئر کے ہوئے تھے جو ریلیشنس منسٹری نے کروائے تھے تو آج یہ جو ہمارا یہ ٹاپک رکھا گیا ہے انٹرگریٹ آرمانیہ کیونکہ ہم سب بلیو کرتے ہیں بھلے میں ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا بھائی بھرٹ میرے پازن مجھد ہندو تھے لیکن میں نے سیکھا کہ یہ خدا جو اس دنیا کا ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے وہ ہندو کا بھی ہے وہ مسلمان کا بھی ہے وہ کرسن کا بھی ہے وہ ایک ہی ہے اور ہم آج سے کس پہ بھی متبک کہیں کہ گارڈ ہے نوڑ لیجن لیکن ہم سب کا مذہب ضرور ہے کیونکہ ہمارے پازن مذہب کا بھی مذہب ہے مذہبی ہامہ آمی ہمیں سکھاتی ہے انٹرگریٹ آرمانی ہمیں سکھاتی ہے ہم خود رہے اور دوسروں کو رہنے دیں اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور میں نے جب پیتا پڑی تو اس میں بھی یہ ہے کہ جیسے کرم کروگے ویسے پھل دے گا بھگوان یہ نہیں لکھائے کہ آپ ہندو ہوئے ہیں یا مسلمان ہوئے ہیں آپ جیسے بھی کام کروگے آپ تو ویسے ہی نتیجہ ملے گا تو ہم تمام لوگوں کو یہ پاکستان میں سمجھنا ہوں ایسا کنسلت پاکستان ہے جو قائدیسن نے بنایا اور ان کی یارہ اگرستی سپیل یہ ثابت کرتی ہے you are free to go you are temple you are free to go you are not there is a religious place nothing has to do state وقت رہی جا یہ وال باز ہے انہیں جو دنیا میں یونیورسل دیکلیریشن بنایا گیا ہے اب کو ہمیں وہ تردانے جو بنایا ہے وہ پارٹی ایٹ میں بنایا گیا لیکن قائدیسن نے اس سے پہلے یہ سپیل کیا رہا ہے پارٹی سیون موکی تھی انہوں نے یہ بیان یونیورسل دیکلیریشن سے پہلے دیا تھا اور ہمیں اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ ایک لاغ سے زیادہ پیغمبر ہیں جو خدا نے بھیجے تو وہ پیغمبر سارے ہم سب کے پیغمبر ہیں اور کمیشن جا پیور ہوتے وہ کنٹینیو کریں گے اور جو پاکستان میں اقتیتے رہیتی ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے چیئر میں نان مسلم بنے یہ پہلی دفعہ ہوئے ستر سالوں میں ابھی تک ایک نہیں بنایا گیا جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور ہم امید کریں گے نیل منسٹر سے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں گے نئی جورنمنٹ ہماری ہیلپ کریں گے کہ ہمارے ایک پاس ہو جائے کیونکہ ہماری جو کمیشن ہے اس کا ایک ابھی تک ستر سالوں میں نہیں منایا گیا ہم ویڈکم کرتے ہیں اس اکومت کا اپنے اکومت کا کتار دفعہ جو فیسلٹی دی گئی سکھو کتار راج کا مندر جو ستر سالوں کے بعد بھولا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہئے اور کریں گے اور ہم فلیر کریں گے یہ انتر ہارمری کیونکہ میں دوکٹر ہوں جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم جب اس کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو اس کا کاز دونے لگ جاتے ہیں اس کے بیماری کا کاز کیا ہے تو ہم انتر دوکٹر ہارمری پر جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کاز بھی دوننا پڑے گا کہ ہماری ہرمری ہو کیوں نہیں سکی اس کا کاز کیا ہے جیسے بینگ ڈاکٹر میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان ان دو ملکوں میں پولیو ہتم نہیں ہوا ہم ہر پتہ نہیں کتنی دو بچوں کو پولیو کے ڈراغ بلا سکے پاکستان میں لیکن دو ملک ہیں جو ابھی دک پولیو برین ہے ایک امکانستان اور ایک پاکستان تو ہمیں اس پہ بھی کام کرنا پڑی اگر کہ اس کی وجہ کیا ایک انٹر بیس آرماری کیوں نہیں بن پائی کہ رکاو دے گیا ہیں جب ہم ختم کریں میں نے میٹرک تک یہ نہیں پڑا تھا کسی لیسن میں کہ یہ جو پاکستان بنایا تھا وہ ہندو نے بنایا تھا یہ جو پاکستان بنایا تھا وہ کسی نے بنایا تھا مجھے میٹرک تک یہ پتہ نہیں تھا جب میں بڑھا ہوا تو پتہ چلا کہ پاکستان کا لا منسٹر ایسو تھا پہلا جو کہ دناز مندل وہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن بھی تھا پہلا وہ لیبر منسٹر بھی تھا پہلا وہ سپیکر بھی تھا پہلا اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس پی سنگھا اگر ہوتھ نہیں دیتا تو آج کا بنجا پاکستان کو نہیں مل سکتا تھا میں نے یہ بھی پڑھا کہ کرسنوں نے لکھ دیئے کہ جہاں جہاں ہماری میرے مجھارٹی ہے سائیمن کمیشن میں کہ وہ پاکستان میں حصے شامل کیے جائیں تو مجھے خوش ہوئی کہ یہ ملک تو ہندوان اور کرسنوں نے بھی بنایا لیکن میں نہیں پڑھا انٹر بی آرمانی تب ہو بکتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو ایک جیسی رسپیک دیں گے ایک دوسرے کو برابر کا شہری سمجھیں گے صرف بات کی حضر نہیں میں بی بھی ضرور پی سوز کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہو لیکن لکھا ہو نا دس کرتا ہے تبریق کو بیڈا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں تو ہم آنے والے پاکستان میں ایک ایسا پاکستان ہوگا جو ہماری کمیشن کا ہے جو ہمارے ملک کو بنانے والوں کا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں ہوں اور میں اسی پہ ختم کروں گا کہ آنے والا پاکستان ہم وہ پاکستان بنائیں گے ابھی 11 برس بھی آ رہا ہے ہم اس دن کو سلیبریت کریں گے کہ یہ صرف میناردی دن نہیں ہونا چاہیے یہ میناردی دن ہم ثابت کریں کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہری ایک جیسے ہیں اور تمام حقوق برابط ملیں گے پاکستان زندہ آمد شہری